السلام علیکم ایویون کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج سنڈے ہے اور میں آج سنڈے کی ساری پروپریشن آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں کیا جمالیاں کیا کیا بنا اور یہ میں کریمی پاسٹا بنا رہی ہوں اور یہ بائٹ ساوس آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے اس کریمی پاسٹا میں میں کریم یوز نہیں کرتی اس میں میں میریز یوز کرتی ہوں اس کریز بہت بہت اچھا ہاتا ہے یہاں میں نے پاسٹا بائٹ کر لیا ہے یہ دو پیکٹ پاسٹا ہے یہاں میں آئیل ایڈ کر رہی ہوں تاکہ جتی بھی پاسٹا جوائنٹ ہوئے ہیں وہ لیدہ لیدہ ہو جائیں اور پاسٹا کھلا کھلا سا بنے یہ کریمی پاسٹا گھر میں سب کو بہت پسند ہے نند آئینی ہے تو ان کی فرمایش پہ پاسٹا اور سمو سے بن رہے ہیں اب میں آئیل مکس کر رہی ہوں جو میں نے وہاں ڈالا تھا تاکہ یہ سب جگو آئیل ساری پاسٹا میں لگ جائے اچھے سے اور میں ہاتھ سے ہی آئیل مکس کر رہی ہوں تاکہ یہ جو پاسٹا ہے وہ ٹوٹے نا الہتہ الہتہ ہی رہے ٹوٹ جاتے ہیں تو بہت بلے لگتے ہیں وہ پھر آئیل اچھے سے لگ گیا ہے اس میں اب یہ بالکل ریڈی ہے ساس میں جانے کے لیے تو یہاں میں میکی ہلپ لوں گی اور پھر اس کو ہم ساس میں ایڈ کر دیں گے سارے پاسٹا کو اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد جو بھی کمی بیشی ہوگی نمک کاری مرچے ہیں سارے ساوس سرکا وہ سب ایڈ کر دیں گے اس کے اندر اچھا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ چکن ہے یہ میں نے وائٹ ساوس میں ہی ایڈ کر دی تھی چکن کو میں نے کچھ اس طرح بنایا ہے اب یہاں میں سارے ساوس ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ مجھے کم لگ رہا تھا اس کے بعد اچھا چکن جو ہے وہ میں نے اس کی یخنی بنا لی تھی اس ادرلسن اور لال کو ٹی وی مرچ ڈال کے اور جو سٹاک اس کا بچا تھا چکن سٹاک بچا تھا وہ بھی میں نے ساوس میں ایڈ کر دیا تھا یہاں میں تھوڑا سا سرکا ڈال لیوں جو مجھے کم لگ رہا تھا ٹھیک ہے تو یخنی ڈالنے سے جو ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور بہت اس کا ذائقہ جو ہے وہ دبالا ہو جاتا ہے اب یہاں میں سرکا ایڈ کروں گی تھوڑا بہت ٹیسٹ اور ذائقہ کے لیے ٹھیک ہے سرکا ایڈ کرنے کے بعد اس پہ میں میونیز بھی ایڈ کروں گی اوپر سے اچھا تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس پہ میں نے چکن کس طرح سے ایڈ کی تو الگ سے اس پہ میں نے چکن کو بوائل کر لیا تھا درگلسن میں اور لال کو ٹی وی مٹرو میں اچھا سے بوائل کر کے اس کا سٹاک جو بچ گیا تھا وہ بھی میں نے بھائل ساس میں ایڈ کیا تو بہت زائکے دار پاسٹا بنا آپ ہی ایسی کریے گا اب یہاں میں میونیز ایڈ کروں گی جتنی بھی بیس بچری تھی اس سب میں ایڈ کروں گے اور اچھا سے مکس کروں گی اچھا میونیز سے آپ لوگ سمجھ رہوں گے بہت میٹھا زائقہ لگی گا لیکن بکین معنیز میں میونیز سے بلکل بھی میٹھا زائقہ نہیں لگتا بلکہ بہت ٹیسٹی پاسٹا بنتا ہے کریم سے بھی کیا بنتا ہوگا اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو میں دس منٹ کا دم دوں گی اس کے بعد پاسٹا بلکل ریڈی ہو جائے گا ریڈی ٹو ایٹ اس کے بعد میں آپ کو سموسو کی ریسی پی دکھاؤں گی جو کہ امی کے بہت لذیز سموسو بناتی ہے سموسو کی طرف آجاتے ہیں سموسو کی پیاس بلکل ریڈی ہے اس کو میں فرہ پین میں ساوتے کر دیا تھا اور سارے مسالے سمیٹ کر دیا تھے مسالوں میں کیا کیا ڈالا ثابت دھنیا زیرا لالکو ٹی وی مرچ چکن پاوڈر اور وائٹ پیپر ڈال کے اس کو اچھا سا مکس کر کے ساوتے کر لیں گے اس کے بعد پیاس کو الہدہ سے مکال لیں گے یہاں میں چکن کو اچھا سا فرائی کر رہی ہوں اس کو اچھا سا جب ہی نرم ہو جائے گی تو پھر اس کو پیاس میں ڈال دیں گے اور یہ ہری مچے بارک بارک کات رہی ہیں اس میں اور ہر دنیا اس میں ڈالیں گے بارک بارک کات کے اس کے بعد جو ہے یہ جو چکن ہے اس کا بیٹر ہم اس میں ڈال دیں گے اور یہ ساموسوں کا بیٹر بلکل تیار ہو جائے گا اور پھر جب یہ تھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد ساموسوں میں اس کی فلنگ کی جائے گی یہ ساموسے بہت مصیدار بنتے ہیں تین بھی بندہ کھالے تو دل نہیں بھرتا آپ بھی ضرور ضرور ٹرائک کرئے گا اس کے بعد ہم شام کی کھانے کی تیاری کریں گے جو ہمارا بند رہا ہے چکن ریکلر بلاو یہاں میں پیاز ایڈ کر رہی ہوں پھر میں نے پینچ سے چار عدد پیاز لیا ہے بڑی سائز کی بڑی سے اور درمیانی سائز کی اس کوچھ سے ساتے کر لیں گے میں دو کلو چامل بنا رہی ہوں یہاں پر جو کہ میں نے بھی کہا دیا ہے جب پیاز آپ کی لائٹ گولڈن براؤن ہو جائے اس کے بعد اٹھو گلسٹن دالیں گے ساتے کریں گے اس کے بعد سارا گرمسالہ ایڈ کریں گے اس کے اندر جو طبی کر مسالہ ہوتا ہے زیرا سارے گرمسالہ اس میں ایڈ کر دیں گے اچھا یہ یقنی پلاو نہیں ہے یہ چکن کا ہے یقنی اس لئے نہیں ریڈی کرے کیونکہ یہ کوئی پلاو ہے اور بہت ایزی طریقہ سے بننے والا ہے تو اس وجہ سے اس میں یقنی ریڈی نہیں کی ہے ویڈاوٹ یقنی بھی یہ بہت مزائی کا اور بہت لذیذ بہت تیار ہوتا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا سب گرمسالہ کو اڈا پرسن کو اچھے سے اس میں پکائیں گے تاکہ اس میں خوشبو آ جائے اچھے سے یہ جب پک جائے گا اس میں پھر چکن ایڈ کریں گے چکن کو اچھی طرح ایڈ کر کے اس میں براؤن کریں گے جب تک ہماری چکن لائٹ پراؤن نہیں ہو جاتی تب تک اچھے سے ہم اس کو فرائے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اس کو فرائے کرنے کے پاس جو ہے میں آپ کو بتاتے ہیں کیا غیرنا ہے یہ بہت کوئی ایک اور ایزی پلاو ہے جو آپ ریکلر یوز میں بنا سکتے ہیں بلک کوئی اکھنے کی جھنجڑ نہیں ہے کوئی لبا گام نہیں ہے تو بہت ایزی اور آدھے گھنٹر میں تیار ہونے والا پلاو ہے یہ اور ذائقے میں بہت مززی کارت холодni اب میں در درہ کر لوں گے ہرا دھنیا اس میں صرف ہرا دھنیا ڈالتا ہے اور یہ دھئی ہریمٹرو میں گریند کرلیں گے یہاں تیز پات کے پتے ڈالیں گے ایک پرو دھئی ڈالیں ایس خوبی ویif On اور ایک پرو دھئی آخر میں ڈالیں گے اس کو ہریمٹرو گریند کر گیا تھا دہی کو اچھے سے میکس کریں گے پکائیں گے جب تک کہ دہی کو میکس کرنے کے بعد اچھا پکائیں گے ہمارے دھنیا اور دردرا کیا تھا وہ ڈالیں گے ڈال کے اچھے سے اس کو مکس کر لیں گے مزیگا اور اچھا بنتا ہے کواب میں یہ ہرہ دھنیا ڈالیں گے اس میں باریک کٹاوہ تھوڑا بھی ڈالیں گے آپ تھوڑا جو ہے آخر میں دم لگاتے ہوئے ڈالیں گے ہرہ دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے پکائیں گے جب تک کہ ہماری چکن گل نہ جائے اور پھر آگے جا کے اس میں ہم ممک بھی آٹ کریں گے اچھا اگر یہ مٹن کی بیف کی بنتی ہے تو یہ اور بھی زیادہ لزیز اور مزیدار بنتی ہے یہاں ہم نے نمک ایٹ کر دیا ہے تاکہ یہ جو ہے چکن میں اچھا سا ٹیسٹ آج میں نمک ڈالتے ہیں تو بہت اچھا سا ٹیسٹ آج ہوتا ہے چکن میں اور تھوڑا نمک ہم بعد میں ڈالیں گے چامل ڈالنے کے بعد یہاں میں نے جتنے چامل لیے تھے اتنا ہی پانی ڈال دیا تھا اس میں اور جب یہ پانی پک گیا تو میں نے چامل اٹ کر دیا ہے چاملوں کے یہ ٹریک ہو دیا ہے کہ آپ کے چامل اچھی طرح ڈپ ہو جائیں اور آپ کا چمت اچھی طرح ہلنے لگ تو چلنے لگ جائے اچھی طرح چلے آپ کے تو آپ کے چامل میں کل پرفیکٹ بنیں گے کل کل کھلے کھلے بنیں گے امک بھی اتنا اٹ کر دیا ہے آپ نے یہاں چکتے رہیں اس کے باو سے ساپس امک ڈالتے رہیں جتنا آپ کی دیر میں کھایا جاتا ہے اس کے بعد سب مکس کرنے کے بعد اس کو پکنے دیں گے اور چیک کرتے رہیں گے چاہاں آپ کو یہ یقین والا پلاو نہیں ہے اس کی بہت کل الگ ریسپی ہے یہ جو ہم نے اپاو دھائیو بچائی تھی وہ اس پر آخر میں تہہ لگائیں گے اس دھائی کی اور دھائی کی تہہ لگا کر پھر ہم اس کو دم دیں گے کچھ اچھے سب سپریٹ کر دیں گے سب جگہ دھائی کو کہ دھائی اور جگہ پھیل جائے اس کے بعد اس کو دم لگا دیں گے اس کے بعد میں ہر دھائی آرٹ کریں گے ہر دھائی آرٹ کرنے کے بعد اس کو ہم دم لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ بہت سمپل پلاو بنتا ہے بہت مسئکہ بنتا ہے اور کچھ بھی اگر آپ کو نہ سمجھا رہے ہو تو مجھ سے ضرور پوچھے گا میں آپ کو کومنٹ سیکشن میں بتاؤں گی یہاں میں دم لگا رہی ہوں اور ضرور کچھ دو بٹایا ہے دم کا کپڑا لگا کے دم لگایا کریں آف کے 30 منٹس ہمارا بلاو بچ اس طرح کا رائی دی ہوا اور یہ بہت بہت مسئکہ بناتا ہے سب کو بہت بہت پسند آیا آپ ربی سروں ٹرائے کریے گا اس بلاو کو اپنے صلاح کے ساتھ کھایا جاتا ہے دھائی کھیرہ پیاز کاری مرچے نماغ سیرہ ڈال کی صلاح بنتا ہے چوکہ آپ ٹھیک سکتے ہیں تھانکس فور واتھنگ مائی بلوگ اگر آپ کو پیس لائک سبسکرائب بانچے